نمسکار میں ہوئی اشکرانہ سواغت ہے آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام حریانہ کی آواز میں دیش بی دیش میں جس طرح سے اومیکرون کے نئے کیس مل رہے ہیں یہ ایک بڑے خطرے کی آہٹ کی طرح ہے بریٹین میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ریکارڈ تیرانوے ہزار پینتالیس کیس ملے ہیں یہاں اومیکرون کے تین ہزار دو سو ایک نئے معاملے درش کی گئے ہیں مطلب یہ کہ اگر بھارت کو اس خطرے سے بچانا ہے تو ہم سب کو بہت زیادہ سابدھان رہنا ہوگا پہلے آپ ریپورٹ دیکھئے پندرہ دن میں اومیکرون کی سینچوری درہ رہی اومیکرون کی رفتار دس سے زیادہ راجوں میں اومیکرون کی دہشت کورونا کا اومیکرون ویریانٹ بھارت میں دھیرے دھیرے بے لگام ہو رہا ہے اس کی بڑتی رفتار درہ رہی ہے گرووار دیر شام تک جہاں کل 87 سنکرمی تھے وہیں شکرووار شام تک یہ سو کانگڑا پار کر گئے دس سے زیادہ راجوں میں اس کا خطرہ فیل چکا ہے اومیکرون کے سب سے زیادہ ماملے مہاراشتر میں دیکھنے کو ملے ہیں یہاں پر بھی ابھی تک 44 ماملے درج ہوئے ہیں حالانکہ مہاراشتر میں جنوری میں اومیکرون کی لہر آنے کا ڈر ہے وہیں دوسری طرف دیش کی رازہانی دلی میں بھی ستی چونتہ زنک ہے یہاں تک 22 کیس درج کیے گئے ہیں کس راجے میں کتنے اومیکرون کی کیس آئی ہیں آئیے جانتے ہیں اومیکرون کی یہ سپیڈ واقعی چونتہ جنک ہے مانا جا رہا ہے کہ کورونا کے نئے ویرینٹ کے چلتے تیسری لہر کی سمبھاونا پربل ہو گئی ہے ویششکجیوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر اس کی رفتار نہیں رکھی تو یہ 100% رفتار کے ساتھ بڑھے گا ایسے میں اس سے بچاپ کرنا بہت مشکل بھرا ہو سکتا ہے دیش پہ دیش میں جس طرح سے اومیکرون کے نئے کیس مل رہے ہیں یہ ایک بڑے خطرے کی آہٹ کی طرح ہے بریٹین میں پیچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے ریکوڈ 93,045 کیس ملے جو لگتار تیسرے دن ایک اور ریکوڈ ہے یہاں اومیکرون کے 3,201 نئے ماملے درچ کیے گئے پریٹیش پردھان مندری بوریس جونسن نے چوتابنی دی ہے کہ کووڈ-19 کا اومیکرون سنسکرن ایک بہت بڑا خطرہ ہے دیش میں ایک اور لہر آ رہی ہے نو نے کہا کہ لوگوں کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا نو نے دوسرے ڈوٹ لگوانے کی بھی اپیل کی ہے نیتی آئیو کے سدسے ڈاکٹر وی کے پال شکروبار کو یوکے سے تلنا کرتے ہوئے ایک آنکڑا دیا ہے وی کے پول نے کہا ہے کہ گروبار کو یوکے میں اٹھاسی ہجار کورونا کیس آئے اگر اسے جنسنکھیا کے ادھار پر لیا جائے تو یہ بھارت کے حساب سے چودھاں لاکھ ماملے ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر یوکے کی رفتار سے بھارت میں کورونا بڑھنے لگے تو ہر دن یہ ڈرانے والے آنکڑے آ سکتے ہیں اومیکرون پر نئی ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ نیا ویرن بڑے پیمانے پر فیل رہا ہے اس سے بچاو کے لیے ویکسین کی دو ڈوز ضروری ہے جبکہ بوسٹر ڈوز اور بھی زیادہ سوکشت ہے اومیکرون کے شروعاتی ڈیٹا سے پتا چلتا ہے کہ زیادہ مریضوں کو اوکسیزن یا آئی سی او میں بھرتی ہونے کی ضرورت نہیں پڑ رہے کچھ لوگوں میں ری انفیکشن کے ماملے بھی پائے جاتے ہیں جو کی زیادہ گھمبیر نہیں ہے حالانکہ کئی ہیلتھ ایکسپرٹس اور WHO نے لوگوں کو ساوڈھانی بھرتنے کی سلاحہ دی ہے اور بھیڑ بھار والی جگہوں سے دور رہنے سائی طریقے سے ماسک لگانے اور صفائی کا پورا خیال رکھنے کو کہہ رہے ہیں تاکہ یہ کورونا کے اس ڈراؤنے ویرنٹ سے بچا جا سکے اس لیے بہت ساوڈھان رہے کیونکہ ساوڈھانی ہٹی تو درگھٹ نہ گھٹی تو اومیکرون ایک نئی چنوٹی ہے ایک نئی دہشت ہے جس کے معاملے دیش میں لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اب کل ملا کر اگر بات کریں تو ایک سو تیرہاں معاملے اب تک پورے بھارت میں سامنے آ چکے ہیں الگ الگ زلوں میں الگ الگ راجیوں میں اس کا پھیلاب ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے تو اس معاملے پر آپ کی کیا پرتی کر رہا ہے آپ کی رائے کیا ہے آپ کی بچار کیا ہے لگاتار ہماری ٹیوی سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں ان نمبر پر آپ کال کیجئے اور اس ویشے سے جڑے ہمارے کچھ سوال بھی ہیں ان پر بھی آپ گوھر کیجئے اور ان سوالوں کا آپ اتر دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ فیلحال پرستیتیوں کو دیکھ رہے ہیں کیا سرکار اومیکرون سے نپٹنے کو لے کر تیار ہے تو کال کر ہمیں آپ اپنی رائے دیجئے اپنے ویچار رکھئے نظریہ آپ پیش کیجئے چونکہ لگاتار بھارت میں اومیکرون کے نئے معاملے تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں اس لئے آج ہم نے اس ویشے کا چین کیا اور سوچا کہ آپ کی بھی اس مسئلے پر رائے لی جائے ویچار لیے جائیں اور آپ نظریہ فلحال کیا دیکھ رہے ہیں ایک درشک ہمارے سے جلو گئے ہیں چننج سے پریم جڑے ہیں پریم آپ کا بہت بہت سواغت اس خاص چرچہ میں اس خاص پروگرام میں جڑنے کے لیے آپ کی رائے کیا ہے نمسکر سر سر آج جیسے جیسے بیٹن میں اٹھانسے جا رہے ہیں اور یہاں چودہ لاکھ کا انمان لگا رہے ہیں اگر روز میں ایسے بڑے ہیں تو سر اس کے لئے جو لاپروائی ہے جنتہ کی وہ یہ ہے کہ موہ پر ماسک پہنیے دو گچ کی دوری بنا کے رکھئے بھیڑ کے استان پر نہ جائے خالی یہی بچا ہو ہے تو بھارت ورش کے جو یسر سی پردان منطری صاحب ہے یا ہمارے سی ایم صاحب ہے ان لوگوں کو سر کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سر کہ یہ کم سے کم اتنی بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہیں شلیہ نیاز کرتے ہیں اُدھ گاٹن تو آپ کریں گے کب کریں گے پتہ نہیں ہے سر کے بلا دیا انہوں نے اور یہ ہم نے ائرپورٹ بلا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں سر دو لاکھ پالت لاکھ کی ویڑ کٹی کرتے ہیں سر جو بھی نیتا گرن ہے اور دوسرے پارٹی کے الیکشن کے چکر میں وہاں یوپی میں دیکھیں سر کیا گھمہ سال مچا ہوا ہے سر یہ دیکھیں آپ وہ دھامی صاحب کیا کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے کتنا گھمہ سال مچا کے رکھا ہے سر سارے نیو چینل والے آپ لوگ اتنے بھی چینل والے ہیں سر کھالی ان کی نیو یہ سب دکھاتے ہیں چلے پرین بہت بہت شکریہ آپ نے رائے دینے کے لیے اپنے وچار رکھنے کے لیے تو ایسے میں سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے چونکہ لگاتا ہم اس مسئلے پر چرچہ کرتے رہے ہیں اور اس پہلو کو بھی اٹھاتے رہے ہیں کیا چنابوں کے سمیں ہی یہ کورونا نہیں ہوتا چنابوں کے بعد کورونا کی دستک ہو جاتی ہے یہ سوال لگاتا ہم اٹھاتے رہے ہیں ایک درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جھجر سے ویجے کمار ویجے آپ کا بہت بہت سواغت اس خاص کاریکٹرم میں جڑنے کے لیے آپ کی رائے کیا ہے آپ کے بیچار کیا ہے نمسکار جو کورونا کی بینکر بیماری آئی تھی اس سے بہت لوگوں نے سبق لیا ہے لیکن سبق لینے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ گول چکے ہیں اور سعودانی ہونا بہت ضروری ہے تو بیونکہ بینکر بیماری تھی تو لوگ ماس کو ذرا کائشتے مال کرتے تھے ایک دوسرے دوری رکھتے تھے اس کے بعد میں لوگوں نے انجیکشن بھی لگوائے اب ان سب چیزوں کو بھوٹ دیں یہ کوئی ایسی بہت سکتا چیز ہے کہ بار بار اس کا ایڈ کے روپ میں دکھایا جائے اور اس سے کیا ہے لوگ آپ کو سمیں ایک دوسرے قریب نہیں آئیں گے اور ماس کا استعمال کریں گے اور کوئی بیماری یا جب ایسی بینکر دھان کر لیتی ہے تو ہمارے بچوں کو بھی بزرگوں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی لپیٹ میں لیتی ہیں تو یہ سمجھے پورا پورا گھرچر مرا جاتا ہے میں نے خود کرونا کو بھگتیا ہوا ہے اس ٹائم پہ ایسی 50 تھی میرے کو ایک ایک سانس لینا باہری پر جا تھا اور میرے پریوار میں جیسے جیسے بھائیو میرے سیوا کیے میرے کو پتا ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں سے اور سننے والے بھائیو سب سے انوروز کرتا ہوں کہ بھی ماس کا استعمال کریں اور جو بھی ہمارا غیت میں ہے وہ سب جو آپ پالن کرے آپ اپنے پریوار کو بچائے اپنے سماعت کو بچائے اپنے پراندھ کو بگائے اپنے دیش کو بتا انجھے ہند جائے بھارت دننا وات چلے بجائے جی بہت بہت شکریہ اپنے وچار رکھنے کے لیے اپنی رائے دینے کے لیے ایک اور درشک ہمارے سا جڑ گئے ہیں سورج بھان سورج بھان آپ کا بہت بہت سواغت اس خاص کارکرم میں جڑنے کے لیے آپ کی رائے کیا ہے آپ کے ذل میں سواستیب بھاگ کتنا سترک ہے کیا تیاریاں چل رہی ہے نمسکار شک جی نمسکار ہماری سرکار تو پوری طرح ساتھ رہے جی کرونا کے انتجار میں موڈی جی تو تالے اور تھالے بجوائی دیں گے ساتھ میں ابھی بلیک جو ایک انجیکشن وہا تھا بلیک میں اس کی آگا کر رہے ہیں ان افتاروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ اس کی سوٹیج کر لیو آنے والا وقت آپ کا سرکار تو اس میں لگی ہوئی ہے باقی جنتہ رامبروشیہ یہ جھوٹو اور جملے چلے سو رجبان بہت بہت شکریہ اپنی رائے دینے کے لیے وچار رکھنے کے لیے تو بھارت میں لگتار کرونا کے اس نئے ویرینٹ کے معاملے سامنے آ رہے ہیں مطلب آپ یہ سمجھے کہ بھارت کے سامنے ایک نئی چنوٹی کھڑی ہو رہی ہے ایک درشک ہمارے سے جڑ گئے ہیں گروگرام سے رام جڑے ہیں رام آپ کا بہت بہت سواغت اس خاص کاریکرم میں جڑنے کے لیے آپ کی رائے کیا ہے نمسکار جی نمسکار جی پہلے تمہیں سمحاد ہت کے جنتہ ہت میں ایک کمپلینٹ کرنا چینل کے مادیان سے جی گھڑگاوہ گھڑگاوہ جو پہلیانے کے اندر چوک چورائے جو بڑے بڑے ہورڈنگ جنتہ کے ٹیکس کے پیسے سے لگائے گئے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں جنتہ ہت کے لیے لگائے گئے نیتہ اور لیڈروں کے مطلب تو اس کے پرچار اپنے پرچار کے لیے ہورڈنگ وں پر چپکایا دی گئے کورے گھڑگاوہ میں چاروں طرف چپکا رکھ ہے کسی کو پتہ نہیں لکھتا یہ رفتہ کہاں جا رہا ہے کیا یہ ہمارے پرساسن کا اور ہماری سرکار کا یہی مطلب ایک امامداری کا پرچے ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے پر کرونا اومی کرون ان کارن کیا ہے یہ جو ماسک ہے پردوسرن کے لیے اچھی بات ہے اور کوئی بھی مماری اس کی حفاظت کرنا رکھچا کرنا انسان کا طوے بنتا ہے لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں برہان سے آئے تھے یا تبلیقی آئے وہ لوگ تو مطلب سخت بھوم رہے ہیں جتنا بھی گریب آدمی سخت بھوم رہا ہے ایک سال کرونا کرونا کال میں سردی بھری گرمی میں مطلب ہے کسان اندولن کر کے کوئی بھی کرونا سے نہیں مرا میرا کہنے کا مطلب یہ تعتبر یہ ہے کہ آپ بھی پیدا مت کرو جنتہ میں جتنا بھی پیدا کروگے اندر کمرے میں گھس کے علاج نہیں ہوا کرتے کبھی بھی اس لیے سوچنا پڑے گا کہ یہ کرونا اور یہ یوگو یوگو سے بیماریاں آتی رہی ہیں لکشن وہی بتا رہے سارے لیکن اب جیسے آبادی جیسے بڑھتی جاری ہے جیسے مہنگائی بڑھتی جاری ہے اور یہ کرمیڈی کلیموں کی وجہ سے جو بڑے بڑے جارے ہیں اور بڑے بڑے امیر مرک کے آرہے ہیں جو بھی بڑے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں آپ پہ نمبر پر کال کیجئے اپنے رائے دیجئے اپنے بچار رکھئے سنتوش کمار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنتوش آپ کا بہت بہت سواغت اس خاص پروگرام میں جڑنے کے لیے آپ کی رائے کیا ہے سواستے وی بھاگ آپ کے شیطر میں کتنا alert دکھائی دے رہا ہے کیا تیار چل رہی ہے سر میں پہلے آپ کو میں نمستے کرتا ہوں جی اور سر میں میرے جلے میں تو ابھی ٹی کا کرنٹ چل رہا ہے بہت پچھڑے پچھڑا ہے متفدیس باندھ جلے سے بول رہا ہوں جی اور پہلی بات سر ہمارے تین پرس سرکار کے سامنے جب ہمارے اومی چل رہا ہے تو ہم نے دیکھ آپ سنتے ہیں کی اومی دیس سے آگیا اب جو لوگ دیس سے آرہ ہیں وہ ہمارے انڈیا میں نہیں آنا چاہیے دوسری بات یہ جتنی بھی ریلیاں ہو رہی ہیں کسی بھی پارٹیوں کی ریلی ہو رہی چاہا موڈی جی کی ہو چاہا یوگی جی کی ہو یا اگلیس جی کی ہو ان ریلیوں پر رکھ بھائیوں کی مرت تو نہیں ہوئی بتائی ایسا کیسا ہو رہا یہ تو سرکار اپنے میں کھڑی نہیں اتر رہی یا ہم لوگوں کو بے کو بنا رہی ہے کہ ہم ایسا کریں آپ جب سویم آگر رائے نیتی پارٹیاں ہو کر آپ صحیح کام نہیں کر رہے تو بتائی عام چلے سنتوش بہت شکریہ اپنی رائے دینے کے لئے اپنے وچار رکھنے کے لئے تو لگاتار ہمارے ساتھ درشک جڑ رہے ہیں اپنی رائے رکھ رہے ہیں اور لگاتار اس پوائنٹ کو اس پہلو کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جب راجنیتک دل چنابوں کے سمیں اپنی ریلیا کرتے ہیں تو کوئی کرونا نہیں ہوتا کوئی اومکرون نہیں ہوتا بس دکھتا ہے تو اپنا راجنیتک دکھتا ہے دکھتا ہے تو ستہ کی دکھائی دیتی ہے لیکن چنابوں کے بعد راجنیتک دلوں کو کرونا یاد آتا ہے اومکرون یاد آتا ہے اس طرح کے پوائنٹ اور اس طرح کے پہلو لگتار ہمارے ساتھ جڑ رہے درشک رکھ رہے ہیں تو اس پوائنٹ سے سبھی درشک کتنا سہمت ہے اس کو لے کر بھی میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ راجنیتک دلوں کو کرونا تب یاد نہیں آتا جب چنابوں کے سمیں بڑی بڑی ریلیاں چلتی ہے دو لاکھ پانچ لاکھ تک لوگوں کو ریلیوں میں بلائے جاتا ہے گاڑیوں میں ٹھوس ٹھوس کر بلائے جاتا ہے تو کیا راجنیتک دل تب بھول جاتے ہیں کیا کی کرونا نام کی بھی کوئی چیز ہے لیکن چناب ختم ہوتے ہی پرنام سامنے آتے ہی راجنیتک دلوں کو کرونا نام کی مہماری دکھائی دیتی ہے ایسا کیوں کیا راجنیتک دلوں کو اپنا ہیت سادھنا ہے کیا راجنیتک دلوں کو کرسی کے آگے کسی کی جان نہیں دکھتی کیا جان سے بڑی ستہ ہو گئی کیا جان سے بڑی وہ کرسی ہو اور اگر اس پروگرام کو کوئی نیتا بھی سن رہا ہے تو نیتا بھی اپنی پرتی دیا دے سکتے ہیں اپنی رائے رکھ سکتے ہیں بہت ہی مناسب بہت ہی واجب پوائنٹ ہے بہت ہی واجب پہلو ہے اس پر ہمارے سب درش کو سوچ نہ ہوگا راجنیتک دلوں کو سوچ نہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سوال ہیں جو لگا تار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں اومکرون کے بڑھتے معاملوں کے لیے ذمہ دار کون ہے حالانکہ راجنیتک دل بھی ذمہ دار ہے سیاست دان بھی ذمہ دار ہے اور عام جنتہ بھی ذمہ دار ہے ایک بار آپ سوچ کہ آپ جہاں پر رہ رہے ہیں آپ جہاں پر رہتے ہیں آپ جہاں کے باشندے ہیں آپ جہاں کے نباسی ہیں وہاں کے آس پاس کے بازاروں میں کس طرح کی ستھیتی آپ فیلحال دیکھ رہے ہیں کیا لوگ کرونا کے اپروپرییٹ بیہیویئر کا پالن کر رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اور جب کرونا کی لہر دستک دیتی ہے تو پھر سوال کہیں نہ کہیں راج نتک دلوں پر بھی کھڑا ہوتا ہے کہ سرکار ہماری کیا کر رہی تھے جب لوگ اس طرحے سے کرونا اپروپرییٹ بیہیویئر کا پالن نہیں کر رہے تھے جہاں پر ذمہ داری لوگوں کی ہے جہاں پر ذمہ داری عام ناغریک کی ہے تو جہاں پر ذمہ داری سرکار کی بھی ہے تو سرکار اپنے سر پر کیا ذمہ داریوں کا نروہن کر رہی ہے عام آدمی کیا نروہن کر رہا ہے یہ بھی سوچنا ہوگا لیکن اس بات کو آپ سویکار رہی ہے کہ لگاتار اومکرون کا نیا ویریانٹ بھارت میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے راج در راج اس کا وستار ہو رہا ہے اور ہر دن نئے معاملے تیزی کے ساتھ سامنے آرہے ہیں ایک درشک ہمارے سا جڑ گئے ہیں جوالہ پرساد جو ہر روز اس خاص کارکرم میں جڑتے ہیں ہمارے ساتھ جوالہ پرساد آپ کا بہت بہت سواگت اس خاص پروگرام میں ایک بار پھر سے جڑنے کے لیے ہمارا وشیاج اومکرون کو لے کر ہے اور اومکرون میں بھی ایک خاص پہلو کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں کی اومکرون کا نیا بیرین سامنے آگیا ہے راج نیتک دلوں کو اس بات کی کوئی پروا نہیں دو لاکھ پانچ لاکھ تک بھیڑے کٹھا کی جا رہی چونکہ چنان سر پر ہے ستہ دکھائی دے رہی اومکرون نام کی کوئی ہمارے دکھائی نہیں دے رہی لوگوں کی جان نہیں دکھائی دے رہی جی جی رادے رادے جی بہت بہت شاد واد دی آپ اور آپ کی سم پر آگیا نام تین پریوار کو ہماری ناغ بابا پرنان منگلان سیوہ سمیتی نمگراؤں کی طرف ساتھ ساتھ رہن بہت بہت سا حرق دھانے واد اور گنگا کے سمان میری مات بہن ان بہت بہت شاد واد ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھو شکشہ کی دونوں چیز جو ہمیں عام جنتہ تک پہنچ نہیں چاہیے اور سب سے پہلے تو ہمیں کہتے ہیں کہ الان سے پرہیز اچھا ہوتا ہے تو ہم بچاؤ کہیں گے تو سوا سو پروڑ جنتہ سے بھی ہماری سمیتی سے پراؤنہ ہے کی طرف سے پہلے تو ہم ایک جاگ روک رہیں کہ یہ بیماری آئے آئے ہیں آتی ہیں تو ان سے ہم بچاؤ کی شکریں دوکٹر بھی اچھوٹے نہیں ہے اور دوکٹر بھی کیا کریں جب تک جنتہ کا شاہیو نہیں ملے جب نہ تو دوکٹر کر سکتا نہ پرساسن کرتا نہ سرکار کر سکتی جنتہ کو اس میں شاہیو کرنا تھی سب سے پہلے تو جو لاد مکالے کی شخصہ ہے اس کو جلا دو ہماری گرکل کی جو شخصہ ہے کیا آپ نے کبھی سناتا رشی مونیوں کی کٹیہ میں رہنے والے کبھی بیمار ہوتے تھے کیا فائدہ ہوگا آپ یہ دیکھ لی دی یہ وی آئی پی کلچر کچھ سمجھ کے لیے ہوتا ہے پراکرتک کی لائف ٹائنگ کے لیے ہوتی ہیں آج دیکھتے ہیں ہر بچہ ایسی میں ایسی گاڑی میں ایسی بنگلے میں ایسی روم میں شکون میں جاتا ہے ایسی سنسادن تھے ہمارا جو کھان پان تھا اس سے ہم بلوکت ہو گئے ہیں ہماری سنسکرٹی بلوکت ہو گئی ہے پاسچاتے سنسکرٹی اب ہوتل میں کھانا کھانے والے نیتا کیا سنسکرٹی کو جانے پاسچاتے سنسکرٹی کو نہیں جان سکتے ہوتل کا دوز پینے والے نیتا اور ہوتل کا کھانا کھانے والے نیتا تو یہ ہماری سنسکرٹی نہیں ہے تو وہی نیتا کیا گئیں گئے اپنی سنسکرٹی کو آگے پھلائیں گے تو میرا موڈی جی سے ایک نمبر میویتن ہے ہماری ہندو دھرم کی سنسکرٹی سناتن جو سمجھے جو چلی آرہی اس سنسکرٹی کو پھلائیں لاغو کیا جائے پراکرتی جتنے بھی سنسکرٹن آج دیکھیں گو ہماری ماتا لیکن آج دردر کی کچرے کھا رہی ہے اور ہماری نیتا معنی کاجو اور بادام کاجو بلوک تو اٹھا رہے ہیں ہوتلوں میں جاز آکر کے فائدہ اٹھانے جتنے بھی جنتا جانتا جانتا ہوگی یہ جانتا کرتے رہیں گے جانتا ہو جا ہوگے تو تمہارا دلی اور چندگر سے تمہاری یوزنہ جو چلی ہے آج آج شمال تو یوزنہ تلی آم جنتا پر موچی نہیں آدھ 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 شمیٹے ریکھے یوزنہ کو بڑے شپ بڑے مہنگ جو ہسپٹل ہوتے ہیں ان کا وی آئی تل رکھ اور آہم جنتا کا اپنی چار پھائی دم توڑتی رہی یہ کھا کھا نیائی ہے بہت بہت شکریہ جوالا پروسات جڑنے کے لیے اپنی رائے دینے کے لیے ویچار رکھنے کے لیے تو کورونا کے نئے ویرینٹ اومکرون کی اتر پردیش میں بھی اینٹری ہو گئی ہے ڈلی سے سٹے گازیاباد جلے میں بزرگ ڈمپتی میں اومکرون کی تزدیک ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتا بزرگ